نمسکار میں رویش کمار آپ کا اندازہ صحیح ہے کہ کیا کہنے جا رہا ہوں لیکن گزارش ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہوں اسے دھیرچ کے ساتھ سنیے گا بھارت کی پترکاریتہ میں سونڈ یگ تو کبھی تھا بھی نہیں یقین آج کے دور کی طرح بھسم یگ بھی نہیں تھا بھسم یگ سے میرا مطلب ہے جہاں اس پیشے کی ہر اچھی بات تیز گتی سے بھسم کی جا رہی ہو یہ دن بھی آنا ہی تھا اس دیش میں الگ الگ نام والے انیک چینل ہو گئے ہیں مگر سب ہیں تو گودی میڈیا ہی اس کا پریویش اس کا ایکو سسٹم پترکاریتہ کا اور ماحول سب ختم کر دیا گیا ہے مگر پترکاریتہ کرنے اور کرانے کا دعویٰ بھی سب کر رہے ہیں خاص کر وہ بھی کر رہے ہیں جو اسی سطح کا حصہ مانے جاتے ہیں اسی کے روپ میں دیکھے جاتے ہیں جس کی طاقت سے ہر دن پترکاریتہ اس دیش میں کچھ لی جا رہی ہے جب وہ کہے کہ وہ اچستریہ پترکاریتہ کرنا چاہتا ہے تب ایسا دعویٰ کرنے والوں کو ذرا سندے کی نگاہ سے دیکھئے گودی میڈیا اور سرکار بھی پترکاریتہ کا اپنا مطلب آپ کے اوپر تھوپنا چاہتی ہے اگر اس کا مطلب کسی بھی روپ میں وہی ہے تب آپ ایک بار پھر سے جھانسے میں آنے والے ہیں اس وقت اپنے سنستان کو لے کر کچھ خاص نہیں کہنا چاہتا کیونکہ بھاوکتہ میں آپ تٹسٹ نہیں ہوتے اوبجیکٹیو نہیں ہو سکتے انڈی ٹی وی میں چھبیس ستائیس سال گزارے ہیں اتنی لمبی یاترہ کے اپنے اتار چڑھاؤ بھی ہیں انیک ساتھی ورشت کنشت سب شامل ہیں کتنے لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان انبہوں کے بارے میں کبھی بھی وسطو نشت طریقے سے نہیں بولا جا سکتا اور آج کے دن تو بالکل نہیں کیونکہ کئی بار تتھیوں کے ساتھ بھاونایں مل جاتی ہیں اور بھاوناوں کے طوفان میں بہت سارے تتھے چھوٹ جاتے ہیں بہتر ہے کہ اسے سنشپت ہی رہنے دیا جائے جو آدرنیاں شخص ہیں انہیں میں یاد کر ہی رہا ہوں کافی ساری شاندار یادیں ہیں انڈی ٹی وی میں اب دوستوں کے بیچ سننے سنانے کے کام آئیں گی آج کے دن کسی ایک وقتی کا نام لینا مشکل ہو رہا ہے تب جب آپ کے پیشیور جیون میں انیک لوگوں کا ہاتھ ہو کیسے ایک کا نام لے سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ پرور سہیوگی موجودہ سہیوگی سب مجھ میں اپنا حصہ دیکھتے ہیں اور وہ سہی بھی ہے مجھے سبھی سے کچھ نہ کچھ ملا ہے میں سب کا ہی آبھاری ہوں اس لیے ایک کا ذکر کر باقی کو چھوڑ کر آپ نیائے نہیں کر سکتے خاص کر ایسے دن ویسے بھی اس وقت تو ہر چہرہ ہی اچھا نظر آ رہا ہے کیونکہ سب نے میرے انبھووں کو میرے جیون کو سمبرد کیا ہے بیٹی ویدہ ہوتی ہے تو وہ دور تک پیچھے مڑ کر مائکے کو دیکھتی رہتی ہے میں اسی استطیتی میں ہوں ابھی مڑ کر دیکھ لینے دیجئے پھر کبھی وستار سے انڈی ٹی وی کی بات کروں گا لوگوں کے بارے میں اور انڈی ٹی وی کے بارے میں دکٹر روئے رادکہ روئے کے بارے میں بھی میں کئی لوگوں کی پرتکریائیں پڑھ رہا تھا بہت سی باتیں تو مجھے آج ہی پتا چلیں حیرانی ہوئی کہ ہر کسی کے پاس انڈی ٹی وی کا ایک الگی قصہ ہے واقعی ان ستائیس ورشوں کے بارے میں ٹھہر کر اور سنبھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے انڈی ٹی وی نے ایک چیز سکھائی کہ ٹی وی میں اور ٹی وی کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے ٹیم اینکروں کے سٹار بنائے جانے کے بعد یہ دھارنا ٹوٹ گئی مگر آج بھی ٹی وی کے بنیاد میں یہی ہے کہ جتنی اچھی ٹیم ہوگی اتنا اچھا کام ہوگا ابھی اس بات کو یہی رہنے دیتا ہوں کبھی کسی اور وقت کے لیے تب جب آپ بھاوک نہ ہوں تب جب میں بھاوک نہ ہوں کہ انڈی ٹی وی چھوٹ رہا ہے اگست 1996 میں انڈی ٹی وی سے آپچارک روپ سے جڑا تھا اگست 1996 میں ٹرانسلیٹر کے روپ میں انوادہ کے روپ میں لیکن اس کے پہلے کئی مہینوں تک میں یہاں چھٹھیاں چھاٹتا رہا بورے میں چھٹھیاں آتی تھیں اور میرے پاس رکھ دی جاتی تھیں تب درشک پوسٹ باکس میں چھٹھیاں بھیجا کرتے تھے دیش بھر سے درشک اپنے ہاتھوں سے الگ الگ کارکرموں کے اینکروں کو لکھا کرتے تھے انہیں پڑھتے ہوئے میں نے ٹی وی کے کارکرموں کے آس پاس درشکوں کو بنتا دیکھ رہا تھا میرا کام تھا ان کی باریک نظر سے لکھی گئی چھٹھیوں پر ریپورٹ بنانا اور اینکروں یا کارکرم کے پروڈیوسر کو سوپ دینا دیہاری کا کام تھا اسی کے حساب سے مزدوری ملتی تھی پیسے ملتے تھے میری زندگی میں یہ کام آج بھی جاری ہے ہاتھ سے لکھی چھٹھیوں بھی آتی ہیں بہت اچھی لکھاوت میں میں زیادہ تر میسج پڑھتا بھی ہوں اور سبھی کے نہیں تو بہتوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کئی بار تو اپنی نراشہ بھی آپ سے ساجہ کر دیتا ہوں میں آپ کے بیچ آ کر اپنے من کا بھاو نہیں چھپاتا کیونکہ میں آپ کے بیچ بتانے کیلئے آتا ہوں اگر خود کو ہی چھپانے لگا تو وہ پورا بتانا نہیں ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کئی ہزار درشکوں کے پاس میرے لکھے ہوئے جواب ہوں گے انگلیوں میں درد رہنے کے کارن ان دنوں جواب دینا کم کر دیا ہے تو ایک طرح سے جن چھٹھیوں سے انڈی ٹی وی میں میری شروعات ہوتی ہے ان کا آنا جانا آج بھی جاری ہے آج تک جاری تھا وہ کام آگے بھی جاری رہے گا لیکن اتنے سارے سجھاووں جوابوں اپکشاؤں شکایت ہوں اور ڈانٹ کے بیچ سونا جاگنا اور جینا مجھے آپ کے حوالے کرتا چلا گیا میں خود کے پاس تو رہا ہی نہیں آپ کے بیچ گیا تو گھری نہیں لوٹا شاید اب کچھ وقت ملے گا خود کے ساتھ رہنے کا آج کی شام ایک ایسی شام ہے جہاں چڑیا کو اس کا گھوصلہ نظر نہیں آرہا کیونکہ کوئی اور اس کا گھوصلہ لے گیا ہے مگر اس کے سامنے تھک جانے تک ایک کھلا آسمان ضرور نظر آ رہا ہے تو خیر اس کے بعد انوادک بنا اور کئی پترکاروں کی ریپورٹ کا انگریزی سے ہندی میں انواد کرتا رہا اس کے بعد میں ریپورٹر بن گیا اور پھر میری دینک ریپورٹ کی الگ یاترہ شروع ہوتی ہے رویش کی ریپورٹ سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا تو اس طرح سے یہ اینڈی ٹی وی میں ہی سمبھب ہوا کہ ایک چھتھی چھانٹنے والا اس کے ایک چینل کا گروپ ایڈیٹر سمہو سمپادک بنتا ہے اور آج اسے چھوڑ رہا ہے استفادے رہا ہے بہت بڑی بڑی شکتیاں پیچھے کھڑی ہیں اسے ایک پترکار کے پیچھے تو سوہبھاوک ہے کہ یہ نوبت آنی تھی اس کا اندازہ مجھے پہلے بھی تھا لیکن جس دن آتا ہے اس دن اچھا تو نہیں لگتا ہے لیکن میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میرے بارے میں ملیانکن کریں اس بات کی سہانوبتی مجھ سے نہ رکھیں کہ میں چھتھی چھاٹتا تھا میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ اچانک چائے بیچنے کی بات کرنے لگ گیا اتر رہا ہوں جہاز سے بات کر رہا ہوں چائے بیچنے کی سہانوبتی کے لیے یا پھر اپنے سنگھرش کو مہان بتانے کے لیے میں ایسا نہیں آپ ایمز کے باہر مریض جو کھڑے ہیں ان کے پریجن جو کھڑے ہیں ان سے مل لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی چنوٹیاں کتنی بڑی ہیں اور آپ کا دکھ کتنا کم ہے چھوٹا ہے لیکن آج کے دن میں آپ سبی کے بیچ درشکوں کی بات کرنا چاہتا ہوں اس دور میں کرسی پر بیٹھے کرداروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا سب نے دیکھا سنستھاؤں کو بھسم ہوتے دیکھا آپ نے دیکھا نفرتی طوفان میں لوگوں کو بھٹکتے دیکھا مگر میں نے اسی دور میں ایک نئی سنستھاؤں بھی بنتے دیکھی ہے وہ سنستھاؤں ہے جنتہ کی سنستھاؤں درشکوں کی سنستھاؤں درشک ہی اپنے آپ میں انسٹیٹویشن بن جاتے ہیں آپ درشکوں کی سنکھیا بھلے کم ہے مگر آپ درشکوں نے مل کر جر جر کیے جا رہے اس لوگ تنتر میں جنتہ نام کی سنستھاؤں کا پودھا سوکھنے سے بچا لیا اینڈی ٹی وی میں مجھے جب بھی افسر ملا میں نے جان لگا دی میں نے کبھی ان افسروں کو اپنے لیے نہیں نہیں دیکھا بلکہ یہی سوچا کہ یہ افسر مجھے آپ درشکوں کے لیے ملا ہے اس لیے ان سبھی افسروں کو آپ درشکوں کی کہانیوں سے بھرتا چلا گیا اور میں آپ درشکوں کا ہوتا چلا گیا آپ کا دعویٰ مجھ پر بہت بڑا ہے میں جانتا ہوں آپ مجھ پر بہت دعویٰ رکھتے ہیں میرے آس پاس آپ درشکوں کی وجہ سے ایک نیوز روم بن گیا تھا پبلک نیوز روم جو دفتر کے بھیتر نہیں آپ کے گھروں میں تھا آپ کے دماغ میں تھا دنیا بھر میں پھیلے کتنے درشکوں نے آگے آ کر میری مدد کی ہے آپ نے کبھی مجھ سے پیسے بھی نہیں مانگے کبھی احسان تک نہیں جتایا ویدیشوں میں میرے لیے ویڈیو ریکارڈ کیا ریسرچ کیا میرا ہر کارکرم کسی نہ کسی درشک کے سہیوگ کا ادھارن ہے آپ درشکوں نے میری جانکاریوں کو درست کیا ہے غلطی کیا ہے تو ڈانٹا بھی ہے اور کافی کچھ اس میں جوڑ بھی دیا ہے کئی سارے ایکسپرٹ کئی سارے چھاتر کئی سارے پرواسی بھارتی ستھانیا بھارتی درشک بننے کے ساتھ میرا ساتھ دے رہے تھے اور پترکار بھی بن رہے تھے اور اس پیشے کے ایک چھوٹے سے دویپ کو بچا رہے تھے اس پرکریہ کو بکھرتے دیکھنا درشکوں کے بننے کی پرکریہ کو بکھرتے سنسادھنوں کی ہمیشہ میرے پاس کمی رہی مگر آپ سبھی نے مل کر پوری کر دی صرف اس لیے کہ پرائیم ٹائم میں جو بھی جائے ٹھیک سے جائے وہ میرا نہیں آپ آپ کے جیسے درشکوں کے ہونے میں ہی کسی رویش کمار کا ہونا ہے آپ ہر موسم میں برسات بن کر آ جاتے ہیں سختے پیڑوں کو ہرا کرنے آ جاتے ہیں آج آپ کی بدولت یوٹیوب پر ٹویٹر پر کتنے ہی پترکار کھڑے ہو گئے آپ ان سبھی کے پیچھے کھڑے ہیں آج کئی ویب سائٹ ہیں جنہیں آپ سبسکرپشن کے بہانے آرثیق مدد دیتے ہیں جب لوگ تنتر میں ایک بھی سنسطہ نظر نہیں آ رہی تھی عدالتیں کمزور نظر آ رہی تھی آ رہی ہیں آپ درشک نظر آ رہے تھے آج کے دور میں آپ ہی پترکار سب سے کا اس وقت میں سب سے بڑا یگدان ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی جنتہ کی آواز کو پوری طرح کچل دے اس کی آواز پر دھارمک نفرتوں کی آندھی دھول کو بھر دے دھنک دے لوگ تنتر کو مٹا دے مگر آپ درشکوں کا ہونا حوصلہ دیتا ہے کہ لوگ تنتر بھلے ختم ہو جائے مگر اس کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ آپ جیسے درشک اپنی جواب دے ہی کو ذمہ داریوں کو بہت خوب سمجھتے ہیں اس مشکل وقت میں آپ نے پترکار پر بھروسہ کیا اسے کتنا پیار دیا کئی وزرگ ماں نے میرے بال سہلا دیے گال چھول دیے تو کسی نے میرے گملے میں گلاب کے پھول لگا دیے کسی نے چنے کا سطو بھیج دیا کہ میری صحت نہ خراب ہو کسی نے شہد بھیج دی کسی نے دھوپ میں کھڑے دیکھا تو سر پر گمچھا تان دیا اور چھاتا کھول دیا کسی نے جیب میں کلم رکھتی مہنگی کلم آج کے دن میں ڈی ٹی وی سے زیادہ آپ درشکوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں آپ کے بینا میں کچھ نہیں کر پاتا مجھے آپ درشکوں پر ناز ہے کئی بار لگتا ہے کہ میں سنستہ کا کم آپ درشکوں کا پرطنید زیادہ ہوں مجھے کام کرنے کی آزادی ملی سنستہ میں نرباد آزادی اور اس آزادی کو میں نے ہمیشہ سنبھال کر رکھا کیونکہ آپ کی تیز نظر مجھ پر تھی خود کو کافی سنبھالا کہ کچھ غلطی نہ آ جائے کچھ مجھ سے چوک نہ ہو اور مجھ میں اہنکار نہ آ جائے اور بدلے میں آزادی چلی جائے میرے آگے دنیا بدلتی رہی مگر ٹیسٹ میچ کے کھلاڑی کی طرف پیچ پر ٹک آ رہا پر اب کسی نے میچ ہی ختم کر دیا ہے اسے ٹی ٹوینٹی میں بدل دیا ہے جنتہ کو چونی سمجھنے والے جگت سیٹ ہر دیش میں ہیں اگر وہ دعویٰ کریں ہیں پترکار ایک خبر لکھ دے تو جگت سیٹ مقدمہ کر دیتے ہیں اور پھر ستسنگ میں آ کر پروچن بھی دیتے ہیں کہ وہ پترکاریت کا بھلا چاہتے ہیں آپ درشک اتنا تو اپنا بھلا سمجھتے ہوں گے اس لئے آج میں اپنے سنسطان سے زیادہ آپ درشکوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ہندی کا پترکار چھت کیوں نہیں چھپاتا ہے ایسا کیوں ہے ہندی پترکاریت کے کئی شریشت سمپاد کو پترکار کے کاریوں پر نگاہ رہتی تھی ان کی گہرائی حیران کرتی تھی پھر بھی لگتا تھا کہ پترکاریت کا مطلب انگریزی کا پترکار ہونا ہو گیا اس کے کچھ ٹھوس کارن بھی ہیں ان میں وستار سے جانے کا سمجھ نہیں ہے لیکن تب بھی ہندی کے ججھارو پترکار آسمان کیوں نہیں چھو سکتے ہیں یہ بات کچوٹتی رہی ان سب باتوں نے میرے بہوار میں کافی بدلاؤ کر دی بھاشا کو سیمیت کیا مریاد کیا تاکہ ہندی کا پربھاو کم نہ ہو بہت سجگتہ سے اپنا کام اس طرح سے کیا کہ لوگوں کو دیش کے کسی بھی حصے کی لوگوں کو میری ہندی سے پیار ہو جائے میری ماتری بھاشا ہندی نہیں بھوچ پوری بھوچ کے ہر راجی کے درشکوں سے پیار ملا ہے ہندی پردیشوں کی کنٹھت راجنیتی نے ہندی کو ہتھیار بنا دیا اس سے ہوا کچھ نہیں ہندی کو لے کر کنٹھائیں ہی بڑھتی چلی گئیں کسی کا بھلا نہیں ہوا میں ان سبھی غیر ہندی بھاشی پترکار ساماجی کارے کرتا ہوں ویدوانوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری ہندی کو سمبرد کیا جنہوں نے میرے لکھے ہوئے کا اپنی بھاشا میں انواد کیا اور اپنی بھاشا میں لکھی ہوئی جانکاریوں کا میرے لئے انواد کر دیا مفت کئی بار لگتا تھا کہ الگ الگ ڈبے جوڑتے جا رہے ہیں اور ریل بنتی جا رہی ہے اردو ملیالم تمیل کنڈا پنجابی گجراتی مارواری بنگالی ماراتھی بھاشا کے پترکاروں نے کتنا کچھ جوڑا ہے یہ بات کہیں ہندی بنام انگریزی کی طرف نہ مر جائے اس لئے کہنا ضروری ہے انگریزی بھاشا میں لکھنے والے بدوانوں اور پترکاروں نے میری کھل کر مدد کی ہے میرے ساتھ برابری کا بہوار کیا جو نہیں کر سکے ایسے ہیں ان کا کیا حساب کرنا ان کا کیا رونا مگر جو برابری کے ساتھ پیش آتے رہے ان کا آبھار کرنا چاہیے ان سبھی نے اپنا شریشت مجھ سے ساجہ کیا کتاب دین افسر بتائے میرے لیک کا انواد تک کر دیا زیادہ لوگوں تک پہنچا دیا میرے جیون میں اتحاس کہ میرے شکشکوں کا بہت یگدان ہے میرے شکشک میری جان ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ذریعے میرے پیچھے کھڑے انگینت لوگوں کے بارے میں جان انہیں بھی دیکھیں اور دوستوں کو کون بھول سکتا ہے بہت اچھے اچھے دوست ملے کم ملے لیکن ملے آپ جنتہ کے بیچ جانے کے تمام افسر میرے لیے بہت خاص ہیں تمام آندلنوں کو کور کرنے گیا آپ کے بیچ جاتے ہی جو چیز خاص نظر آتی تھی وہ ہے ایک پترکار کے پرتی آپ کا وشواس آپ کی سمجھ آپ لوگوں سے میں گھر جاتا تھا آپ کے بھی تر کتنا کچھ بہنے لگ جاتا تھا جسے ایک راجی کو سننا چاہیے جسے سنانے کے لیے پترکار سے اچھا کوئی ذریعہ بھارت کا لوگ تنتر دھڑکتا ہے شاہین باغ اور کسان آندولن کی زد میں مجھے سورج کی روشن دکھائی دیتی ہے آپ کو جنتہ بنتے ہوئے دیکھا ہے میرا وشواس گہرا ہوتا چلا ہے کہ تنتر بھلے ختم ہو جائے لیکن جنتہ کے بیچ جن بچا ہوا ہے ایک کچھ لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ سارا تنتر ان کے قبضے بے اب جن کا کوئی مول نہیں میڈیا کو ختم کر وپکش اور جنتہ کو ختم کیا جا چکا ہے ایسا صحیح بھی ہے مگر یہی شاسوت نہیں ہے ایک نہ ایک دن جب لوگ اپنی نفرتوں سے جر جر ہو جائیں گی تب انہیں کسی نئی زمین کی تلاش ہوگی کسی پترکار کی یاد آئے گی نفرت کی خلامی سے باہر آنے کا راستہ آپ ہی بنائیں گے آپ کو ہی بنانا ہے انڈی ٹی وی میں 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 لکھنا بولنا سیکھا دکھنا سیکھا اچھے کپڑے پہننا سیکھا ٹائی پہننے سیکھی پس کیول ڈانس نہیں آیا کیونکہ کام سے وقت ہی نہیں ملا آپ سیکھ لی جئے آج کے دن میں اپنی مہلہ سہیوگیوں کو خاص طور سے یاد کرنا چاہتا ہوں کام کے پرتی امانداری ٹک کر کام کرنا اور پیشے کی نیتکتہ کی سمجھ مجھے میری سیاترہ میں بہت سی سمجھ دار عورتیں اور لڑکیوں کی انبھو شامل ہیں میری جیون ساتھی کا بھی میری بیٹیوں کا بھی میرے ساتھ سسور نے بہت ساتھ دیا تاکہ میں باہر جا کر ریپورٹ کر سکو میری ماں میری بھابی میرے پریوار کے سدیسیوں لے تھٹھیرے کی طرح سب نے پیٹ پیٹ کر پیتل سے برثن بنا دیا یہ میں اس لئے بھی رکھانکت کر رہا ہوں کہ پترکارتہ کے پیشے میں مرد ہی نہیں مرد وادیوں کا قبضہ ہے ان کی آکرمکتہ کے بیچ کئی بار دم گھرتا تھا اتنی آکرمکتہ کے بیچ چاپ رچنات مک ہو ہی نہیں سکتے سمویدن شلطہ آ ہی نہیں سکتے اس پیشے میں تمام مہلا سہیوگیوں نے مردوں کی آکرمکتہ سے بچا لیا اگر آپ اس پیشے میں آ رہے ہیں تو ہمیشہ اپنی مہلا سہیوگیوں کے ساتھ سلیقے سے پیش آئیے ان کی قابلیت کو سوکار کیجئے تعریف کیجئے پرائیم ٹائم کے وقت اکثر کہا کرتا تھا مجھے کام کرنے دو نو تو نو بجے ہی بچتے صبح اٹھتے ہی میرے دماغ میں رات کے نو بجنے لگ جاتے تھے میں ٹائپ کرنے لگ جاتا تھا روز پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار شبدوں کی ٹائپ اب شاید نو نہ بجے پرائیم ٹائم نہ ہو مجھے پتہ نہیں تھا پتہ نہیں ہے کہ اب نو بجے کیا کروں گا مجھے ٹی وی سے بہت پیار ہے اس مادھیم سے دل لگ گیا تھا شاید اسی وجہ سے دل ٹوٹ رہا ہے وہ لال مائک نہیں ہو گا میں جانتا ہوں کہ آپ درشکوں کی عادتوں میں میں شامل ہو گیا ہوں آپ کافی تکلیف میں تھے کہ میرا کیا ہوگا میں کیا کروں گا میں پرائیم ٹائم کیوں نہیں کر رہا ہوں مجھے لگا کہ چپ چاپ کنارے ہو جانا چاہیے دھیرے دھیرے میرے نہیں ہونے کی عادت آپ کو ڈال دینی چاہیے اس لئے کئی دنوں سے پرائیم ٹائم نہیں کر رہا تھا تاکہ آپ مجھے کچھ بھول سکیں مگر آپ آپ ہیں مانتے ہی نہیں ہر رات نو بجے کے بعد میسج کرنے لگ جاتے ہیں کہ کہ ہوں بیمار تو نہیں ہو سب ٹھیک تو ہے نڈی ٹی میں کیا چل رہا ہے آپ اچھے ہیں تو بھارت کا میڈیا اسپیس بدل چکا ہے ان ہزار یو آؤں کی سوچی جو پڑھائی پترکاریتا کی کر رہے ہیں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں مگر انہیں کام دلالی کا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لئے کوئی سانسطھانک جگر نہیں بچی ہے اسی کے بیچ جو آنے والے پترکار ہیں جو اس وقت پترکار ہیں سبھی کو جوجنا ہے کوئی گھٹ رہا ہے تو کوئی اس پیشے کو چھوڑ رہا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ نوکری کی مجبوری کے علاوہ پترکار بننے کی کوئی دوسری شرط نظر نہیں آ دی کوئی اتصا نہیں ہے یہاں تو جسٹس تک کہہ رہے ہیں کہ زمانت دینے پر ججوں کو ٹارگیٹ کیے جانے کا ڈر لگتا ہے جب جج کو ہی ڈر لگتا ہے تب پھر اس دور میں یہ بولنا بھی گناہ ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا ہے آپ اس دیش کے ناغریک ہیں جس نے ننگے پاؤں بریٹش سامراج کو گھٹنے پر جھکا دیا کوئی کارن نہیں کہ میں آپ پر بھروسہ نہ کروں کہ ایک دن آپ گودی میڈیا کی اس غلامی سے باہر آئیں گے آئیں گے آپ آپ ہمیشہ اس غلامی میں نہیں رہ سکتے اس کے غلامی سے آپ کو لڑنا ہی پڑے گا یہ سب کی لڑائی ہے اس لڑائی کے بینہ آپ دنیا میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتے آپ کی یہی پہچان ہوگی کہ آزاد دیش کے گودی میڈیا کے غلام ہیں اس کے خطرے کی گمبیرتہ کو سمجھ کانون کی یار میں اب ادھکار کچھلے جا رہے ہیں اب عیدکتیوں کو روندہ جا رہا ہے تاکہ سارے عوید کام عوید نظر آئے اس سمیں میرے راستے نشت نہیں ہیں نشت ہیں تو صرف حوصلہ ہے اس کا بھی کیا وروسہ کبھی آسمان میں ہوتا ہے کبھی پاتال میں ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے رویش کمار افیشیل اور فیس بک پیج بھی ہے رویش کا پیج اسے سبسکرائب کیجئے گا اب میں یوٹیوب پر ہی نظر آؤں گا نڈی ٹیوی ڈیوی بنیں کسی سنستہ کے ساتھ مریادائیں بہت الگ ہوتی ہیں فریلانس اور آزاد جیون کی الگ لیکن اس بار پریوار کے ساتھ تھوڑا وقت جینا چاہتا ہوں میں نے اس طیفہ دے دیا ہے نمسکار میں رویش کمار اب آپ کو اس چینل پر سنائی نہیں دے گا نمسکار میں رویش کمار